علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے حلیہ شریف کو بیان کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سننے والوں کو بیان کرنے والوں کو حضور کا پیار ملتا ہے حضور کی محبت ملتی ہے اور اس کی برکت سے حضور کے دیدار کی دولت بیدار بھی نصیب ہو جاتی ہے ہماری عرضو ہے کہ ہم آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کا درس سنیں بیان کریں ہماری بھی قسمت جاگے زندگی میں وہ شب بھی آئے کہ آنکھیں بند ہوں اور مقدر جاگ اٹھیں اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے باقی جہاں تک حضور کے شمائل کو بیان کرنے کا حق ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہم تو چودہ صدیوں کے فاصلے پہ ہیں جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے سے اپنے آپ کو کاثر سمجھتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے میں طاقت نہیں کہ ہم حضور کا حلیہ بیان فرمائیں چند اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا بلکہ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے تھے میاں تم نے نہیں دیکھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا ہمت ہی نہیں تھی کہ حضور کے جمال جہاں آرہ کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو حضور کو بچپن میں دیکھا ہے یا بہت قریب رہے ہیں اور حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے تو وہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں جو حضور کے شمائل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلو کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت شائر ہیں اور شائر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور وہ جو شائر ہے اور حسن دیکھنے میں دلیر ہے وہ بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا امام کرتبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا اور اگر جمالِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تا بھی نہ رکھتا حضور کے جمالِ جہاں آرہا پر ستر ہزار بشریت کے پردے رکھے گئے لیکن اس چھپے ہوئے حسن کو بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو گیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپ ہوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے حضرتِ شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی علیہ رحمہ نے اپنے والد حضرتِ شاہ عبد الرحیم محدثِ دیلوی علیہ رحمہ سے روایت کیا ہے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم خواب میں حضور کی زیارت کی اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کوئی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے انا املہو و اخی یوسف اسبہو میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا وہاں تو زنانِ مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ حسنِ ملی حسنِ سبی کی نسبت زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو وہاں انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضور نے جو خواب میں جواب دیا وہ حضرتِ شاہ عبد الرحیم نے بیان فرمایا اور شاہ علی اللہ محدثِ دیلوی علیہ رحمہ نے در اسمین میں اس کو لکھا آقا کریم نے فرمایا جمالی مستورن انعیون الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرتِ محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے قتیل شفائی نے کہا تھا نا اس حد تلق بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے میری تو عرضو یہ ہے کہ تُو آئینہ بھی نہ دیکھے تو محب کی غیرت ہوتی ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے تو کہا کہ میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا گیا ہے اور اگر یہ حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی تاب نہ لاسکتا تو یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے اور اگر یہ بے نقاب ہوتا تو پھر کون تاب لاسکتا مولانا حسن رزا آلہ حضرت کے برادر محترم فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو تو یہ وہ حسن ہے کہ جو تمام کا تمام ظاہر نہیں کیا گیا اور لوگوں کی نگاہوں سے وہ شیدہ رکھا گیا لیکن وہ بشریت کے پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے بھی اس قدر تابہ ہیں کہ پوری کائنات کے اندر رنگ اسی حسن کے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہر طرف اسی کی انوار پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں تو حضور کے حسن کا بیان حضور کے حسن کا ذکر اگرچہ انسانی استطاعت میں نہیں ہے اور اس کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ کے دور سے لے کر آج تک لوگوں کا یہ محبوب موضوع رہا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے حسن کا ذکر کر کے اپنے قلب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص حضور کے حسن کو بیان کرے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے پیار پیدا ہو جاتے ہیں آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں تو یہ سادہ سا نسخہ ہے کہ کائنات میں حضور کے حسن کے تذکرے کیا کرو دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے گی تم محبوب الخلائق بن جاؤ گے اگر تم اس محبوب دو عالم کے حسن کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیان کرو گے انشاءاللہ حضور کے مختلف آزا کے حسن کا ذکر ترطیب وار کیا جائے گا اور اہل محبت نے اور اصحاب رسول نے اس پر کیا محبتوں کے پھول پیش کیے ہیں یقیناً آپ کے قلوب کو فرحت بھی ہوگی قرار بھی ملے گا اور آقا کریم کے حسنِ دل پذیر اور حسنِ جان فضا کی مستیوں میں آپ کھو بھی جائیں گے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلت الادہیان تھی چود ویرات کا چاند تھا اور حضور یمنی چادر اڑے ہوئے استراحت فرما رہے تھے اور میں کبھی آسمان کو دیکھتا تھا کبھی حضور کے جمال جہاں آراء کو دیکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں فیصلہ کروں کہ آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینہ کا چاند سونا ہے تو حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا فائضہ ہوا احسن اندی من القمر میں نے کہا آسمان کا چاند نہیں مدینہ کا چاند سونا ہے چونکہ چاند کی چمک بھی حضور کے در کی خیرات ہے چاند کو سورج کو شمس و قمر کو جو روشنیاں دی گئی ہیں وہ حضور کے صدقے سے دی گئی ہیں تو کائنات میں جہاں بھی اجالہ ہے جہاں بھی روشنیاں ہیں جہاں بھی نور ہے وہ نور حضور علیہ السلام کا ہی ظہور ہے اور حضور کا نور ہے کہ جو کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا وہ حضور کا اپنا نور ہے اپنا حسن ہے اللہ ما بوسیری علیہ الرحمن نے کتنی خوبصورت بات کہی منظہن ان شریکن فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی کہ حضور اپنے محاسن میں اپنے کمالات میں کسی شریک سے منظہ ہیں اور آپ کا جور حسن جو ہے وہ غیر منقسم ہے تو حضور کا حسن کسی سے مستعار نہیں لیا ہوا بلکہ پوری کائنات کو جو حسن ملا ہے وہ حضور کی دہلیز کی عطا ہے حضور کی چوکھٹ کی خیرات ہے تو زمانہ چمک رہا ہے تو حضور کی انوار سے اور بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو ساری روشنیاں اسی دہلیز سے پھوٹتی ہیں اسی در سے پھوٹتی ہیں سارے اجالے اسی چوکھٹ سے نکلتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن دیا جو جمال دیا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں امام بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس بجھم کائنات میں جتنا سونا چیرہ میرے حضور کا تھا کسی کا تھا ہی نہیں سب سے زیادہ سونا اور خوبصورت چہرہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے جس کو امام ترمزی نے اور باقی محدثین نے روایت کیا ہے حضور فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ مار اے تو شیعن احسنہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے سونا کوئی دیکھا ہی نہیں اور حضرت احسن بن ثابت کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا سونا جنمی نہیں دیا سونا دیکھتے کیسے کسی ماں نے ایسا جنمی نہیں دیا حضرت ابو حریرہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو چودہوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا تو حضرت احسن بن ثابت فرماتے ہیں کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے سچا ہی پانے چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سے حسینہ جمیلہ نہ مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر تراشہ ہے ایسی صورت بنائی ہے کہ جس کی مثل کائنات کے اندر نہ کوئی دوسری صورت ہے اور میرے محبوب کے جمال جیسا نہ کوئی دوسرا جمال ہے تو وہ حسن وہ جمال وہ کمال اور وہ شانے اور وہ مراتب رفی عطا کیے گئے جو انہی کا مقصوم ہے حضور کا پورا جسم انور اور حضور کا وجود محسود برکتوں سے مالا مال تھا اور حسن اور جمال کا آئینہ دار تھا لا یجلس الزباب الا جسد ساری زندگی حضور کے بدن پہ کبھی مکھی نے بیٹھی آقا کریم علیہ السلام کے بدن پہ کبھی میل نہیں آیا حضور کی آنکھوں کے اندر کبھی میل نہیں آیا حضور کو ساری زندگی بلغم نہیں آئی آقا کریم کی مبارک بغلیں بے بال تھیں اور بلکل باقی جلد کی طرح سفید تھی حضور علیہ السلام کا لعاب شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا حضور کے فضلات مبارکہ جو ہے وہ امت کے حق میں پاک ہیں اور جہاں حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لئے جاتے تو وہاں بعد میں جا کے دیکھا جاتا تو کوئی چیز نظر نہ آتی سوائے کستوری کی خوشبو کے تو آقا کریم علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آئی کبھی حالت نین میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپاک نہیں ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ وسلم پر کوئی نجاست نہیں آئی اور آقا کریم کے بدن کا سایہ بھی نہیں تھا تاکہ زمین کے اوپر حضور کا سایہ نہ گرے کائنات میں ایسا کون ہو سکتا ہے جیسا آمنہ کا لال تھا تو وہ حسن دیا گیا وہ جمال دیا جس پہلو سے دیکھو حضور بے مثال نظر آتے ہیں اور بے مثال نظر آتے ہیں آئیے ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے حوالے سے پہلے کچھ بات کریں اور پھر حضور کے آزا کی طرف چلتے ہیں حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہو زلن فی شمس وَلَا قَمَر حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندی میں ہوتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سالس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَا أَوْقَعَ ذِلَّكَ عَلَى الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آجائے اللہ اکبر لیکن حضرت شیخ احمد مجدد الفیثانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اور ہمارے لئے وہ بڑی تھنڈک اور بڑی تسکین کا ساماہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اُورا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نبور آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا در عالم شہادت اس عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا اور یہ بات ثابت ہے اور تقریباً تمام مقاتیب فکر کے لوگ ایک دو مکتبہ فکر کے علاوہ باقی سارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں رشید آمد گنگوہی نے بھی یہ بات لکھی ہے امداد السلوک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بتواتر ثابت شد کہ آن حضرت علی سایہ نداشتن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو حضرت شیخ فرماتی ہیں کہ عالم شہادت میں حضور کا سایہ نہیں تھا شیخ احمد مجدد الفیسانی کیوں سایہ نہیں تھا فرماتے ہیں سایہ ہر شخص از شخص لطیف ترزد کسی چیز کا سایہ اس شیخ سے زیادہ لطیف ہوتا ہے جب حضور سے لطیف کائنات میں شیع ہی کوئی نہیں ہے تو پھر سایہ کیا مانہ رکھتا ہے کائنات میں حضور سے لطیف ہے ہی کوئی چیز نہیں ہے حضور کی مثل عالم امکام ممکن ہی نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا آسانی ہو سکتا ہے تو یہ کون خاکے تراش رہے ہیں کس کے خاکے تراش رہے ہیں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکر نور ہو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں تو حضور کی مثل تو بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے اقبال بھی بول پڑے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب غصہ دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئین ساز میں ممکن ہی نہیں خدا نے سچا پانے چھڑے جدہ محمد نے اٹھا لیا سے تو آقا کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں بنایا اور کائنات کے اندر وہ بے مثل بھی ہیں وہ بے مثال بھی ہیں تو یارو جس کا سایہ بھی نہیں ہے اس کا سانی کیسے ہو سکتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا مبارک قد انور حضور کا جسم نور اللہ تعالی جللہ شانہو نے حضور کو قد رانہ دیا ہوا امیر خسرو نے کہا تھا نا پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخ سارے سرابہ آفتے دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم تو حضور کا قد انور اللہ اکبر اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالی انہو سے مربی روایت سنیے فرماتے ہیں لم یکن بالتویل الممرغت ولا بالکسیر المتردد وقان ربعتم من القوم لم ارا قبله ولا باده مثله فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا بھی نہیں تھا حضور پست قامت بھی نہیں تھے حضور درمیانی قد قامت کے حامل تھے پھر آگے کہتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور حضرت انصر فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضور پست قامت نہیں تھے حضور درمیانی قد قامت کے تھے پھر کہتے ہیں نہیں درمیانی قد قامت سے بھی اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا یعنی قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں لگتا اور پست قامتی بھی عیب ہے تو درمیانی قد ہونا یہ حسن ہے لیکن درمیانے سے بھی کچھ اٹھتا ہوا یہ مزید حسن ہے اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو قد دیا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ شان تھی کہ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے اور حضور بھی ان میں موجود ہوتے جب حضور تشریف فرما ہوتے تو حضور سب سے ہنچے دکھائی دیتے قد درمیانہ تھا لیکن دکھائی ہنچے دیتے علماء نے اس کی تشریف میں لکھا ہے کہ حضور علیہ سلام کا یہ موجزہ تھا یہ شان تھی یہ نبوی وجاہت تھی کہ حضور سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے ام معبد جو حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں اور انشاءاللہ ان سے مروی روایت اور ان کا تفصیلی واقعہ ہم آگے چل کے بیان بھی کریں گے تو حضور تھا تو آقا کریم علیہ سلام کا قد اللہ حضور سن لیجئے وہ فرماتے ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 احسن ناس قواما و احسن ناس وجہا کہتے ہیں جیسی قد و قامت میرے حضور کی تھی کائنات میں اتنا سونا قد کسی کا نہیں اور جتنا سونا چیرہ میرے حضور کا تھا ایسا سونا چیرہ کسی کا نہیں قد بھی سونا اور چیرہ بھی سونا اور زمانے میں اتنا سونا رب نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا کیونکہ سب سے حسین سب سے جمیل اپنے محبوب کو بنایا لکھا آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے حسن کا ذکر کرتے ہیں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی جو ہتھیلیاں تھی وہ پرگوش تھی اور انگلیاں کوئی بھی تھی مضبوط تھی اور خوش نما تھی اور مبارک تلوے گہرے تھے اور صاف تھے نرم تھے اور ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی بے جاتا اور جب آقا کریم چلتے تو حضور ایسے لگتا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں وقار کے ساتھ حضور قدم زور کے ساتھ اٹھاتے اور وقار کے ساتھ آگے بڑھاتے اور یوں محسوس ہوتا کہ جس طرح بلندی سے حضور نیچے کی طرف آ رہے ہیں آقا کریم بہت تیز چلتے نہیں تھے لیکن ایسے لگتا تھا جس زمین حضور کے لئے لپیٹ دی گئی ہے اور اگر لوگ حضور کے ساتھ چلنا چاہتے تو حضور کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے اللہ نے اپنے محبوب کو رفتار عطا فرمائی زمین بھی سمیٹ دی گئی تھی حضور کے لئے اور وقت بھی سمیٹ دیا گیا تھا حضور کے لئے اور آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی انگلیاں وہ بڑی خوبصورت تھی لیکن جو درمیان والی انگلی ہے وہ انگلی باقی انگلیوں سے زیادہ کا دعاور تھی لمبی تھی آئیے ذرا اس انگلی کا حال حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی انہا سے سنیئے یہ ایک صحابی ہیں جو اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے والد گرامی نے حضور سے کوئی بات پوچھی اور آقا کریم اس وقت ناقا کے اوپر اونٹنی اوپر سوال تھے تو ان کا جی چاہا کہ میں حضور کا دیدار کروں لیکن حضور کے چہرے کی وجاہت نے ان کو حضور علیہ السلام کے چہرے کی جانب آنکھ بھر کے دیکھنے نہ دیا تو کہا اب آئی ہوں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی حضرت مہمونہ بنت کردم فرماتی فما نسیتو فی ما نسیتو طول اسبائ قدم حص باب اللہ سائر اصاب ہی کہا مدت ہو گئی ہے میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا اور حضور کے مبارک پاؤں کی انگلیوں میں سے جو درمیان والی انگلی ہے اس انگلی کا جو قد باقی انگلیوں سے تھوڑا سا لمبا تھا آج تک میری آنکھوں سے وہ حسن نہیں ہٹتا ہے اب تک میری نگاہوں میں وہی جلوے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی جو ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ درمیان والی انگوشت سبابہ جو تھی وہ زیادہ لمبائی میں تھی تو حضرت میمونہ بنت کردم ابھی تک اس انگلی کے حسن میں کھوئی ہوئی ہیں مجھے بتاؤ جس کی انگلی پاؤں کی انگلی اتنی حسین ہے اس کی آنکھیں کتنی حسین ہوں گے وہ کیا کسی نے کہا نا کہ قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا یہ تو انگلی کا حسن ہے کہ میمونہ بنت کردم ساری زندگی یہی احساس ہے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے حضور کی انگلی دیکھی ہوئی ہے تو جس نے حضور کے قدم انور کی انگلی کی زیارت کی ہے وہ تو ناز کرے اور پھر اس عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب کائنات کی قسمت پہ ناز نہ کریں جن کی آغوش میں حضور کا سر انور ہوتا تھا تو حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی تک اس انگلی کے جمال کو بھول نہیں پائی آقا کریم علیہ صلی اللہ کے قدموں کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احسن البشر قدما کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے اتنے سونے قدم بھی کسی کے نہیں تھے حضرت حضرت امام ترمزین مسیح القدامین کے لفظ بولے ہیں کہ نرم آپ کے قدم تھے اور آپ کے قدم جو ہے وہ چمکدار تھے روشن تھے آپ کے قدم پرگوش تھے اور آپ کے مبارک پاؤں خوبصورت تھے اور تلوے جو تھے اس کے بارے میں دو روایات ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اخمسان اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں لیس لہ اخمس کہ جو تلوے ہیں وہ درمیان سے جو ہیں وہ پرگوش تھے اور ایک ہے کہ درمیان سے پرگوش نہیں تھے تو یہ دو روایات کی تطبیق کیسے ہوگی بعض نے کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے پرگوش نہیں تھے اور بعض نے کہ بلکل درمیان سے پرگوش تھی اور بلکل سیدھے تھے علماء نے کہ درمیان سے خلا تو تھا لیکن جب حضور قدم رکھتے تھے تو آقا کریم علیہ اسلام قدم جو ہے وہ پوری طرح جمعو کر کے رکھتے تھے اور جب وہ نقش بنتا تھا تو وہ بنتا تھا تو جنہوں نے نقش کو دیکھ کر طلوے کا اندازہ لگایا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ طلوے بلکل برابر تھے اس لئے کہ نقش پورا بنتا تھا اور جنہوں کو طلوے دیکھنے کی سعادت نصیب ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے وہ درمیان میں کم گوشت تھا اور اطراف میں گوشت زیادہ تھا تو صحابہ نے حضور کے طلووں کے بارے میں یہ رائے بیان فرمائی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کبھی آپ ننگے پاؤں چلتے کسی پتھر کے اوپر کسی چٹان کے اوپر تو وہ چٹان اور پتھر حضور کے لئے نرم ہو جاتے اور آقا کریم کے مبارک قدم جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے وہ دنس جاتے اور نشان بن جاتے جس طرح مقام ابراہیم پہ آپ دیکھتے سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے نشانات اس پتھر نے محفوظ کر لیے تو یہ پتھر جن پتھر پہ حضور چلتے تھے وہ اپنی چھاتی پہ حضور کے تلووں کے نشان محفوظ کر لیتے تھے سلطان قاتبائی نے باقاعدہ ایک ایسا پتھر جس پر حضور کے قدموں کے نشانات موجود تھے وہ بیس ہزار دینار میں اس زمانے میں خریدا اور خرید کے ساری زندگی اپنے پاس رکھا اور مرنے سے قبل وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پتھر میری قبر کے سرحانے لگانا علامہ خیفاجی علیہ رحمہ نصیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ وہ پتھر آج بھی ان کی قبر کے سرحانے پہ لگا ہوا اور لوگ اس کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے تھے اور یہ وہ قدم ہیں کہ جہاں آتے اس جگہ کی قسمت جاگ بڑھتے یہ قدم اور یہ مبارک تلوے یہ تو عرش نے بھی چومے ہے نا آلہ حضرت نے کیا خوب کہا زہ عزت اے تلائے محمد کہ عرش حق زیر پائے محمد کہ عرش حق حضور کے قدموں کے تلے تھا اور یہ تلوے وہاں عرش الہی پہ لگے ہیں اور یہ وہی تلوے ہیں جو حضرت جبریل امین کو چومنے کی سعادت بھی ملی ہے جب میراج کی شب حاضر ہوئے تو محبوب استراحت کر رہے تھے تو جبریل عرض گزار ہوئے کہ محبوب تیرا نبی تو سویا ہے تو آواز آئی یا جبریل کب بل قدم ہے میرے محبوب کے قدم چوم لے تو جبریل امین نے حضور کے قدم چوم لیے تو پھر کیا لطف آیا ہوگا کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ حضور کے قدم چومے تھے تلیاں چومی تھی تو بتا کیا کیف ملا تو اس نے زبان حال سے کہا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جہاں پڑھتے وہاں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ظلم اجاز کی منڈی میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت علی المتضار رضی اللہ تعالی نحو کے والد جناب ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت پیاس لگی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سواری سے اتر کے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا تو کہ وہ کم گوشت تھی ان پر زیادہ گوشت نہیں تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس ایڑی کو بھی جہاں لگاتے وہاں حالات رحمتوں بھرے ہو جاتے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کا اونٹ تھا ایک سفر میں وہ حضور کے ساتھ تھے کہ وہ تھک گیا اور اس سے چلا نہیں جاتا حضور کی سواری گزری تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے اور تھک گیا ہے اور میں کافلے کے ساتھ کیسے سفر کر سکتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی سے اس کو ٹھوکر لگائی فَنَاشِتَ حَتَّقَانَ لَا يَمْلِكُ زمامہو وہ اتنا تیز ہوا کہ پھر اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد حضور حضرت جابر سے پھر ملے اور حضور نے پوچھا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا تو انہوں نے کہا بخیرن قد اصابت ہو برکتوں کا حضور آپ کی برکت کی وجہ سے اب خیر ہی ہو گئی ہے تو وہ تو اب سنبھالا نہیں جاتا ہے اور اتنا سری و رفتار ہو گیا ہے اور یہ بات آپ کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں کہ حضور اہد پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ حضور کے آنے کی خوشی میں جھوم اٹھا تھا تو حضور نے ایڑی ہی ماری تھی زور کے ساتھ ایڑی لگاتے ہوئے حضور نے کہا فَدْدَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اُسْبُتْ حضور نے کہا کہ اے اہد رک جا تو جھوم رہا ہے جانتا نہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَہِدَانٌ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے اور پھر فوراں اس کا زلزلہ تھم گیا آلہ حضرت بولے ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں تو یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم تھے جن کی برقات زمانے کو نصیب ہوئی اور یہ وہ قدم تھے جنہیں چوم لینا صحابہ اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے حضرت زرا وفد عبدالقیس میں آئے تو پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں ارز کی کہ ہم آپ کے قدم اور آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں اور وہ آگے بڑھے وہ خود فرماتے ہیں فَانُو قُبْ بِلَو يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ ہم نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومیں ہم نے حضور کے پاؤں بھی چومیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریعت وَلِیَن يُقَبِّلُو يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ میں نے دیکھا کہ حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پاؤں بھی چومتے تھے اور یہ کیوں چومتے تھے اس کی وجہ کے پاس آئے اور انہوں نے آکے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے مس کیا ہوا ہے تو حضرت انس نے کہا کیوں نہیں یہ سعادت مجھے ملی ہے ان ہاتھوں نے حضور کے وجود کے بوسے لیے ہیں اور حضور کے وجود کو چھوا ہے فَقَبَّلَهَ تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور کو چوما ہوا ہے جنہوں نے حضور کو چھوا ہوا ہے جنہوں نے حضور کے بدن رحمت سے مرس کیا ہوا ہے تو حضرت علی المرتضی حضرت اباس کے ہاتھ چومتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کے قدم بھی حضور کے ہاتھ بھی صحابہ عقیدت سے چوم لیا کرتے تھے اور یہ واقعات کبھی ہوتے تھے اور عقیدت کا یہ رنگ صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدم جو برکتوں کے لیے رحمتوں کے لیے اگر کسی اونٹ پہ لگتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے اور اگر زمین پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور اگر پہاڑ پہ لگاتے ہیں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے ان قدموں پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں حتی تتورا ما قداما ہو یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوچ جاتے ہیں اور اللہ کے یوں شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگی حضور گزارتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدم خوبصورت تھے اور اس کی تلیاں بھی خوبصورت تھی قدموں کا حسن بے مثال تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیوں کے بارے میں حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کی روایت سنیئے فرماتے ہیں قانا فی ساکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموشتن آقا کریم علیہ السلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھی وہ نرم و نازک پتلی اور خوبصورت تھی اور آقا کریم کی پنڈلیوں کے بارے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے حجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک سو سرخ اونٹ انعام حضور کی گریفتاری کے لئے رکھا گیا تو سراقہ بن مالک بھی حضور کو گریفتار کرنے کے لئے حضور کا پتہ اور حضور کی تلاش میں نکلا تھا اور حضور کو ڈھونڈ رہا تھا خیر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو یہ اپنے اس برے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا تو اس کا اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا اس نے معذرت کی حضور نے دعا دی وہ اونٹ باہر نکل آیا تو اس کی پھر نیت بدل گئی تو پھر دوبارہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک دنس گیا خیر اس نے دوبارہ معذرت کی اور حضور سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دیں حضور نے ان کو امان نامہ دے دیا اور فرمایا کہ تو مجھے گرفتار کرنے کے در پیہ ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا تو یہ واپس پلٹ آئے تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھا تو یہ حضور کے حسن کا اور حضور کی پنڈلیوں کا ذکر کرتے ہیں چونکہ حضور سواری پہ تھے اور حضور کی پنڈلیاں نے دکھائی دی تو حضرت سوراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ فلمہ دنوتو من ہو جب میں حضور کے نیڑے ہوا اس نیت سے کہ میں حضور کو گرفتار کروں وہ ہوا اللہ ناقہ تے ہی تو حضور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں تو پھر کیا ہوا تو جعلتو انظرو الہ ساکے ہی تو میں حضور کی پنڈلیوں کو دیکھنے لگا ایس جعلتو انظرو میں دیکھنے لگا میری نظر جم گئی حضور کی مبارک پنڈلی پر وہ کس طرح کہ اتنی خوبصورت تھی کہتے ہیں کان نہا جمارہ پنڈلی ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو خجور کا درخت تو خجور کے درخت سے نیچے شاخیں پھوٹتی ہیں تو جب نئی شاخ نکلتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی نرم اور نازک اور گداز ہوتی ہے کہ اس کو چھو لینے کو جی چاہتا ہے تو اس شاخ کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی پنڈلیوں کا کیا بتاؤں جس طرح وہ خجور کی تازہ شاخ نکلتی ہے جس کو دیکھنے سے جینی رجتہ حضور کی پنڈلیاں جمارہ کی طرح تھی تو یہ انہوں نے ایک اپنے محاورے کے مطابق مثال دی ورنہ حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پنڈلیوں کا حسن دیا اچھا حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں سنو میرے امام آلہ حضرت نے کیا کہا کمال کر دی ساک اصل قدم شاخ نخل کرم آلہ حضرت فرماتے ہیں ساک اصل قدم جو پنڈلی ہے جو قدم کی اصل ہے شاخ نخل کرم جو کرم کی خجور ہے یہ اس کی شاخ ہے اللہ اکبر شم راہِ اصابت پہ لاکھوں سلام تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پر نور پتلی اور جو ہے وہ گوری رنگت کی اور لطیف اور خوبصورت پنڈلیوں سے نوازہ تھا اور حضور کے زانوے منور کے بارے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ حکماتی ہے دخمل کا عدیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زانوے نور کے بارے میں دخمل کا عدیس کے لفظ بھی ہیں اور دوسری روایت مروی ہے سعید ابن ابی شہبہ سے اس میں لفظیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش آقا کریم علیہ السلام کے زانو مبارک مضبوط تھے پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے اور اللہ حضرت یہاں بھی اپنی محبت کا اظہار کیا بغیر نہیں رہ سکے فرماتے ہیں انبیاء تیہ کریں زانو ان کے حضور انبیاء تیہ کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام یہ وہ زانو ہے جہاں نبی بھی زانو تیہ کریں یہ وہ شان ہے ان زانووں کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدع انور کے فضائل بھی آپ نے سنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندلیوں کا تذکرہ بھی سنا حضور کے پائے نور کی باتیں بھی آپ نے سنی اور اب آقا کریم علیہ السلام کے بطنِ اقدس اور حضور علیہ السلام کے پہلوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک چائے میں بھی پیلوں اور ایک آپ بھی پیلیں این اشک دیرانا چُری یارا ایتا در در پیک ایک منگا دیندہ زربوں اے پوشا کان لوہا کے تے تیر دیری جنگلاں وچھ لگوا دیندہ موسیقا موسیقا موسیقا